موسیقی خواتینوں حضرات اور انزیب کے بھائیوں کے درمیان یعنی شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ کا ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ تفسیر سے بتایا تھا کہ انزیب دکن سے چلا مراد کی فوج اس سے ملی دھرمت کے مقام پر راجہ جسوند سنگھ اور قاسم خان کو شکست ہوئی اس کے بعد انزیب آگرہ کی طرف بڑھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ دارہ آگرہ سے فوج لے کر چلا اب یہاں ہم تھوڑا سا یہ ذکر کرتے چلیں کہ جب دارہ چلا ہے انزیب کا مقابلہ کرنے کے لیے مراد کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں کی مشترے کا فوج کا سامنا کرنے کے لیے تو صورتحال آگرہ میں کیا تھی ایک تو صورتحال یہ تھی کہ نفری تو زیادہ تھی دارہ کے پاس شاہی خزانہ بھی تھا لیکن اس کے پاس آزمودہ کار جرنیل نہیں تھے کیونکہ آزمودہ کار جرنیل تو سارے میدان میں تھے جنگیں تو لڑی جا رہی تھی بنگال میں بہار میں جنگیں لڑی جا رہی تھی پنجاب میں خاص طور پر دکن میں تو جتنے آزمودہ کار اور سیزن کمانڈر اور جرنیل اور اندیب کے پاس تھے مراد کے پاس تھے اتنے دارہ کے پاس نہیں تھے فوج تو تھی لیکن موررہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اس ٹائپ کے لوگ تھے جو ببرچی ہوتے ہیں یا درسی ہوتے ہیں یا قصاب ہوتے ہیں یا ویٹرز ہوتے ہیں یا دھوبی نئی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ بہت سے اس فوج میں شامل ہو گئے تھے دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ اور اندیب کا یہ دعویٰ تھا کہ شاہی فوج میں تیس ہزار لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئی ہیں اگر یہ فگر ہم یہ کہیں کہ اس میں مبالغہ ہے تو اس کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شاہی فوج میں جو دارہ کا ساتھ دے رہی تھی اس میں بہت سے لوگ اندر سے اور اندیب کے ساتھ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے یہ پڑے جہاں دیدہ تھے یہ گرگہائے بارہ دیدہ تھے یہ سرد و گرم چشیدہ تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ اور اندیب جو لڑائیوں کا جہوں کا ماہر ہے اس کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جس طرح سارے ابنائے وقت کرتے ہیں ابن وقت لوگ کرتے ہیں اپرچونس لوگ کرتے ہیں تو آج بھی یہی حال ہے اس وقت جسے بھی زیادہ تھا تو انہوں نے ساتھ اور اندیب سے بھی بنا کر رکھی ہوئی تھی شاہ جہان نے دیوان عام میں دارہ کو اس فوج کا ایک لحاظ سے رسمی طور پر ایک کاربائی ہوئی اس میں اس فوج کا سربراہ دارہ کو بنائے گیا شاہ جہان نے انام و اکرام نشاور کیے موتی اور جواہر انڈے لے گئے دارہ پر اور باقی امائے دین کو انامات دیے گئے اور اس موقع پر نصیحت کی شاہ جہان نے دارہ کو کہ ہر ممکن کوشش کرو کہ لڑائی نہ ہو اور اگر لڑائی کرنی پڑے تو اپنے بیٹے سلیمان چکو کا انتظار کرو تاکہ تمہاری فوج میں وہاں کی جو آزمودہ کار سپاہی اور افسر ہیں وہ شامل ہو جائیں اور تمہاری جیت کا امکان پیدا ہو جائیں اس کے بعد شاہ جہان نے بہت دیر تک دارہ کو جو اس کے چاروں بیٹوں میں اس کا محبوب ترین بیٹا تھا بہت دیر تک گلے لگائے رکھا اس کے بعد وہ واپس مڑا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا کی اور خواتین و حضرات یہ آخری مراقات تھی بیٹے اور باب کی اس کے بعد نہ دارہ نے شاہ جہان کو دیکھا اور نہ شاہ جہان کی دارہ کے ساتھ مراقات ہوئی اب ہم واپس چلتے ہیں دریائے چمبل کی طرف جہاں اس نے دھولپور کی جگہ پر دارہ نے اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا اور دریائے کا گھاٹ اس نے سارے جہاں جہاں سے بھی قبور کیا جا سکتا تھا اس نے بند کیا ہوا تھا راستہ اور اس کے ذہن میں جائزہ کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں عرض کیا تھا یہ تھا کہ میں یہاں آرام سے بیٹھوں گا اور سلمان شکو کے آنے کا انتظار کروں گا لیکن لڑائی دو طرفہ ہوتی ہے اور اس میں ایک سائیڈ کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا یہاں ہمیشہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کیونکہ اگر اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں یہاں انتظار کروں گا تو اورنگزیب کا ارادہ نہیں تھا اورنگزیب نے ان جگہوں سے دریائے چمبل کو عبور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جہاں سے دارہ کو توقع تھی کہ اورنگزیب دریائے عبور کرنے کی کوشش کرے گا اور اس نے پہرہ بٹھایا ہوا تھا اورنگزیب ایک جرنیل تھا اس نے اب ایک چال چلی بجائے اس کے کہ دریائے عبور کر کے وہ مشرق کی طرف آتا یعنی مشرق اور نورت نورت مشرق کی طرف آتا اور دارہ کی فوج کا مقابلہ کر کے آگرہ کی طرف جاتا وہ مغرب کی طرف گیا اس نے دریائے نہیں کروز کیا وہ دریائے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا گوالیار کی طرف وہ چلا گیا رات و رات اور وہاں کے جو لوکل تھے بندہیلاز اور دوسرے سردار تھے انہوں نے اس کی مدد بھی کی اس کی رہ گمائی بھی کی اور اس نے بہت دور جا کر ایک ایسی جگہ سے دریائے عبور کیا جہاں سے تنگ تھا دریائے کا پاٹ اور جہاں سے اس کے دریائے پار کرنے کا دارہ نے سوچا بھی نہیں تھا چنانچہ وہاں سے اس نے دریائے پار کیا اور اس نے ڈائریکٹ آگرہ کا رخ کیا اس نے دارہ کی فوج کو ایک سائٹ پر رکھ دیا دارہ کو جب معلوم ہوا کہ اورنگزیب نے یہ چال چلی ہے اور دریائے کو دوسرے گھاٹ سے پار کیا ہے تو اس نے یہاں سے فوراً اپنا پڑاؤ جو تھا اس کو وائنڈ اپ کیا لپیٹا اور بہت جلدی سے اس راستے پر گیا جو اورنگزیب کا راستہ تھا جہاں سے گزر کر اورنگزیب نے آگرہ پر پہنچنا تھا ساموگڑ ایک گاؤں تھا وہاں جو بعد میں اس لڑائی کی وجہ سے مشہور ہوا ساموگڑ کے مقام پر ایک بہت بڑا ریتلا میدان تھا وہاں پر دارہ نے پڑاؤ کیا اورنگزیب نے کیونکہ وہاں سے گزرنا تھا آگرہ کی طرف تو وہاں پر دونوں فوجوں کا سامنا ہونا تھا ساموگڑ کا جو نام ہے یہ اس کے بعد تاریخ میں مشہور ہوا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ کو اس لڑائی کی تفصیل بتائیں گے کہ جس میں اورنگزیب کا کیا کردار تھا دارہ کا کیا کردار تھا شاہی فوجوں کا کیا کردار تھا اور دارہ کی اس میں حکمت عملی اور سٹریٹیجی تھی ساموگڑ کی قسمت میں مغل تاریخ کے اوراق میں ایک بہت بڑا مقام ملنا تھا اور یہی ساموگڑ ہے جہاں سے مغنوں کی تاریخ نے ایک نیا موڑ مڑا جہاں اکبر کی جو پالیسی تھی ہندووں کو ساتھ ملانے کی اور دارہ جس کا بظاہر جانشین بن رہا تھا یہ ساموگڑ تھا جہاں اس پالیسی کا خاتمہ ہوا اور اس پالیسی کا آغاز ہوا جو اس کے بعد پچاس سال تک ہندوستان پر جس نے راج کیا اور جو بظاہر ایک مذہبی پالیسی تھی اور امزیب کتنا مذہبی تھا اور کتنا نہیں تھا اس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے تو تخت نشینی کی جو جنگ ہے اس میں ہم اس خاص مقام پر پہنچے ہیں جہاں ایک فیصلہ کن موڑ آنا ہے اس طرح سے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سلیمان شکور کے ساتھ کیا ہوا ابھی سلیمان شکور راستے میں تھا کہ یہ ساموگڑ کی لڑائی لڑی جانی تھی جہاں پر باز میں ظاہر ہے کہ مارنگیب کو فتح ہوئی اور دارہ کو شکست ہوئی تو وہاں سے سلیمان شکور کو پتا تھا کہ اب اس کی زندگی خطرے میں ہے اور جو غلطی اس نے کی تھی شاہ شجاہ کا تاقب کر کے اپنے آپ کو باپ سے بہت دور رکھنے کی اتنا دور کہ اب وہ مصیبت کے وقت باپ کے پاس نہ پہنچ سکا چنانچہ اس نے شمال کا روح کیا اور وہاں شمال میں بہت دور پہاڑوں میں ایک ریاست تھی وہاں اس نے راجہ کے ہاں پناہ لے لی اور جو وہاں کا راجہ تھا اس نے سلیمان شکو کو پناہ لی وہاں وہ ڈیڑھ سال رہا اس سرسے میں یہاں کیا تبدیلیاں ہو چکی تھی مراد قتل ہو چکا تھا دارہ قتل ہو چکا تھا شاہ شجاہ جو تھا وہ بھاگ چکا تھا اور واقعی جو شہدادے تھے ان کے اورنگزیب کے جو بھتیجے تھے وہ سب قید میں تھے گبالیار میں اورنگزیب کو بادشاہ بنے ہوئیے بھی ڈیرھ دو سال ہو چکے تھے تو ان سب سے فارغ ہو کر اب اورنگزیب نے رخ کیا اس راجہ کا اور اسے کہا کہ یہ جو تم نے سلیمان شکو کو پناہ دی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دو کیونکہ اورنگزیب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر دروازے کو وہ ایک کنٹی نہیں دو دو کنٹیاں لگانا تھا جب پیش ہوا سلیمان شکو تو مہررک یہ کہتے ہیں جو خاص طور پر مغربی مہررک جو وہاں موجود تھے کہ بہت یہ ایک دردناک منظر تھا بہت طویل قد تھا شاہدادے کا اور خوبصورت بھی تھا وہ تو پس پردہ جو شاہی بیگمات خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان پر بھی بہت اثر ہوا رہے قد تاری ہوئی اور درباری جو تھے ان میں سے بھی بہت سوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اورنگزیب بظاہر بہت نربی سے پیش آیا اور اس نے کہا کہ تم بالکل نارمل محسوس کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پچائے جائے گا ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے سلیمان شکو کو معلوم تھا کہ اورنگزیب اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ یہ کیا کرتے تھے اس وقت کے پوسٹ کے جو ڈوڈے ہوتے ہیں خشخاش جس سے بنتی ہے وہ رات کو بھگو کر رکھتے تھے اور صبح وہ جو نشے والا پانی ہوتا ہے پوسٹ والا خشخاش والا وہ پلاتے تھے اپنے قیدیوں کو تو چھ مہینے سال میں ہر روز صبح وہ پانی پی پی کر یہ نشے کے آدھی ہو جاتے تھے جو قیدی تھے بلکل جس طرح زمبی ہوتا ہے مردہ اس طرح تھے ایک بظاہر چلتا ہوا لیکن ایک بس ہڈیوں کا ٹھانچہ ہوتا تھا دماغ مختل ہو جاتا تھا ہواس شل ہو جاتے تھے سوچنے کی قوت مفلود ہو جاتی تھی اور کچھ عرصے کے بعد وہ قیدی موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا سلیمان شکو نے اپنے چٹا سے یہ کہا کہ آپ مجھے تلوار کے ساتھ مار دیں آپ مجھے پوسٹ سے نہ ماریں تو بظاہر اور انزیب نے اس وقت اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ تو یہ ہم پوسٹ سے نہیں ماریں گے تم جاؤ آرام سے رہو لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا سلیمان شکو کو اس کو پوسٹ ہی ایڈمنسٹر کی گئی ہر روز اسے پوسٹ لے جاتی تھی آہستہ آہستہ اس کا جسم گھلتا گیا اور سال ڈیٹھ سال کے بعد ایک دن وہ مار گیا یہ تھا سلیمان شکو کا انجام اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ساموگر تک ہم آپ کو لے آئے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساموگر میں کیا ہوا موسیقی موسیقی